اور کابل سے ایک اور ایویکویشن فلائٹ ڈلی پہنچ چکی ہے ودیش منترالے کے انسار اٹھتر پیسنجرز کو بھارت لے کر آئے اس ایئر انڈیا کے ویمان میں پچیس بھارتیے بھی شامل ہیں رویبار تک بھارت نے چھ سو سے بھی زیادہ لوگوں کو کابل سے سرکشت باہر نکال لیا ہے اور زیادہ باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئیش من دلی ائرپورٹ سے لائف جڑ رہا ہے تو آئیش من قریب اٹھتر لوگوں کو لے کر ائر انڈیا کا ویمان اب اتر چکا ہے اور تصویریں ہم لگاتار اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں ائرپورٹ کے اندر کی یہ تصویریں کافی خاص ہیں کیونکہ اس میں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ جو افغان سکھ بھارت پہنچے ہیں ان کا سواغت کس طریقے سے کیا ہے خود کینڈری منتری ہردیب سنگھ پوری ائرپورٹ کے اندر گئے اور جو افغان سکھ اپنے ساتھ گرو گرنٹ صاحب کو ساتھ لے کر آئے تھے اس کو پوری عزت کے ساتھ باہر لے کر آئے یہ تصویریں کافی خاص ہیں ہردیب پوری آئے جی ہاں بلکل گوری اور جو ایم او ایس ہیں ملدھرن وہ بھی آئے ہیں ہردیب پوری کے ساتھ ابھی آپ کو بتاتے ہیں ہم دلی ائرپورٹ کے سریمونیل لاؤنج پہ ہیں یہ وہ لاؤنج ہے گوری جہاں سے امید ہے کہ اگلے کچھ پلوں میں جو یونین منسٹر ہیں ہردیب پوری ان کے نکلنے کا پلان ہے یہاں سے اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسی گیٹ سے باہر نکلیں گے دو یونین منسٹر آئے تھے گوری ریسیو کرنے کے لیے اور ان تمام جو افغان سکھ ہیں جو وہاں سے آئے ہیں ہم کوشش ضرور کریں گے گوری کہ جب وہ آئے تو بات کریں اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ آ چکے ہیں یہاں پر تو امید ہوگی کہ ان سے بات ہو سکے جی بتائیے سر آج بہت درد بیک 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 میری آواز کافی پہنچ جائے گی آپ کا آپ کی مائک تک تو پہنچے گی آگے بھی پہنچ جائے گی یہ ہمارے بارجیو جنتہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری نوشیان گاؤتم جی میرے مطر اور ساتھی مرلی درن جی آپ کو جانے گروہ گراند صاحب جی کے سورو ابھی میرے مطر اور ساتھی مرلی درن جی آپ کو جانکاری ہے گروہ گراند صاحب جی کے سورو ابھی ریسیف کیے اور چیالیز مرلی درن جی مرلی درن جی گروہ گراندار کہ مرلی درن جی مجھے گروہ گراند کے سورو حس time. They will then make their way. A very warm welcome awaits them. And all I can say with great humility is that Mother India and the resolute decision making of the Prime Minister we have always had a tradition جو جانکاری آپ کو دی وہاں بھی نگر جو گردوارا ہے وہاں پر جائیں گے تین لوگ جو ان کی ساتھ میں آئے ہیں اور کل راج سنگی تینوں ان کی ساتھ میں ہیں رٹی پی شیئر ہوا ہے تین گھنٹے بعد فری ہو جائیں گے اور باقادہ مہن سمان کی ساتھ میں اس کو لے کر جائیں گے سوال یہ آتا ہے کہ جو افغان نیشنل ساں وہ انڈیا آ رہے ہیں ان کی جو سٹیٹن شکھ میں اس کو لے کر بھی بھائز دیکھیں 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 یہ اب ٹیکنیکل باتیں ہیں آپ اس سمیں نہیں اٹھائیں دو دن پہلے میں نے ٹویٹ کیا تھا میں نے کہا جو سی اے اے کا ویروت کرتے ہیں تو کسی نے کہا وہ دوہزار چودہ بھائی اس کے پیچھے جو سنٹیمنٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ایک پروسس ہوتی ہے ہم یہ ہمارے بہن بھائی ہیں یہ صرف شکل نہیں ویسے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب وہ کہی کہی بھی کسی بھی دیش میں اگر ایسی سمسیاں آئیں تو مادر انڈیا اوپنز اٹس آمز سر ابھی کتنے باقی لوگ ہیں وہ ابھی آپ کو سب جانکاری دی جائے گی ویدیش منترالے میں افغان سیل ہے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آج جو آئے ہیں ان کے علاوہ کوئی دو سو سنکھیا ہے دو سو ستیر گردوانا ساہم میں ہے ہم نے جو افغان سیل کھولا ہے اس میں جو بھی واتس ایپ کے مادیم سے ایمیل کے مادیم سے یا فون پر سمپر کریں گے ان سب کو واپس لانے کا ہماری پریہ سر ہے وہ چلتا ہے رہے سنکھیاں تو بڑھ دے